اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ السلام یہ آخری سوال ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے میرا نام میر اسام نصیم ہے میرا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیسے بہتر کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ سے کیسے تعلق بہتر کر سکتے ہیں ابھی میں نے پہلے جو بتایا تھا دعا کی قبولیت کے لئے وہی طریقہ خدا تعالیٰ سے تعلق بہتر کرنے کا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو سب محبتوں سے زیادہ ہو اور محبت کرنے کا تقاضی پھر یہ ہے کہ پھر اس کی بات مانو اس پہ ایمان لاؤ اس کے جو حکم ہے ان پہ عمل کرو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے روک جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر ہے یہ دوستی کا معاملہ ہے کسی دوست سے دوستی کرنی ہو تو کس طرح تعلقات بہتر کرتے ہیں آپ دوست سے تو بھی کرتے ہیں نا کہ دوست کی بات مانتے ہیں کبھی وہ آپ کی مانتا ہے کبھی آپ اس کی مانتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جذبات نہیں انسانوں والے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان پہ عمل کرنا ہی اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی محبت انسان اپنے بندے کے لئے بھی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس پہ ایمان لاؤ تو میں تمہیں پھر تمہارے سے محبت کروں گا تمہاری باتیں سنوں گا تو یہ تو محبت دو طرف ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی باتیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو پھر اس کے بعد آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے پہلے سے فرس نکالو نا قرآن شریف میں پانچ سو حکم آئے ہیں یا سات سو آئے ہیں ان کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرنے اور نہ کرنے کے حکم دیئے ہیں کہ ان میں سے کتنے حکموں پر عمل کرتے ہو نماز پہنچ وقت بقیدہ پڑھتے ہو سجدے میں جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے روح کے دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے نفل پڑھنے کے لئے کہا ہوئے نفل پڑھتے ہو ہاں اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق دکھانے کے لئے کہا ہو وہ ان کا میار اچھا کیا کر لیا ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے